بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلبہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اسلامیات سلسلہ نمبر چھے جماعت ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے بارے میں پڑھا تھا تین سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا پھر اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آ گیا اور فرمایا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِزْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اللہ کی طرف سے جو حکم ملے ہے آپ اسے بجال آئیے اور مشرقین کی پروانہ کیجئے عزیز طلابہ اس سبق کے سلسلے میں دوسرے دن آپ کو عملی کتاب میں ایک کام دیا گیا تھا اور وہ ایک مضمون آپ نے دعوت دین کی اہمیت کے حوالے سے لکھنا تھا مجھے امید ہے آپ یہ مضمون لکھ چکے ہوں گے لیکن عملی کتاب کے اندر یہ مضمون آپ کو لکھا ہوا بھی دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے مضمون پر نظر سانی کر لیں اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں ہے اس لئے عزیز طلابہ عملی کتاب میں آپ یہ مضمون دیکھیں یہ سوال نمبر چار تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے سکول کی لائبریری میں موجود کتابوں کی مدد سے تبلیغ دین کی اہمیت پر مضمون لکھیں حضی طلابہ آپ کو اس مضمون کے حوالے سے میں نے کچھ اہم نکات لکھوائے تھے اور وہ سمجھا بھی دیئے تھے آپ نے ان نکات کے مدد سے مضمون لکھنا تھا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عملی کتاب میں یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ کے بھی دیکھ لیئے گا کہ آپ نے کے سنداز میں مضمون لکھا ہے اور یہ کیسے لکھا ہوا ہے تاکہ مزید آپ کی تحریر کے اندر بہتری آئے اور آئندہ جب بھی کوئی مضمون لکھنا ہو آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھ سکیں پری عزیز طلابہ یہ پورا مضمون آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے دین کی دعوت کے حوالے سے اس کے بعد ہم اگلا عنوان شروع کریں گے وہ بھی اسی سلسلے کی آگے کڑی ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں مگر ان تکلیفوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو نہیں چھوڑا جب یہ سلسلہ بڑھتا ہوا آگے چلا تو مشرقین بڑے پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا بنے گا یہ تو اسلام پھیلتا جا رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ ایمان لے آتے جو آپ کو دیکھتا وہ ایمان لے آتے جو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتا وہ ایمان لے آتا تو اس سے مشرقین بڑے پریشان تھے کہ ایک وقت تو آئے گا کہ اسلام پھیل جائے گا اور ہمارا کیا بنے گا تو اس پر وہ بیٹھ کر میٹنگیں کرتے رہتے تھے اور سوچ و بچار کرتے رہتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بالاخر انہوں نے یہ سوچا کہ ابو طالب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے پاس جایا جائے اور جا کر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بھتیجے کو دعوت دین کے کام سے روکیں تو دو مرتبہ مشرقین ابو جاہل کے پاس ابو طالب کے پاس اس سلسلے میں گئے اور یہی مطالبہ جا کر رکھا کہ آپ اپنے بھتیجے سے روکیں ایک مرتبہ تو ابو طالب نے انکار کر دیا کہ میں ان کو نہیں روک سکتا کیونکہ انہیں یہ کہا کہ یا تو آپ ان کو روکیں یا پھر آپ ان کا ساتھ دینہ چھوڑ دیں انہیں کہا نہ میں ان کو روک سکتا ہوں نہ میں ساتھ دینہ چھوڑ سکتا ہوں مایوس ہوئے پریشان ہوئے کیا بنے گا پھر دوبارہ مطالبہ لے کر گئے اور کہا کہ ابو طالب اگر آپ نے ابھی بھی ہماری بات کو نہ مانا تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ دیکھیں کہ میرے معاملات کو دیکھ لیں میری عزت کا خیال کر لیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ چچا میں اس دین کی دعوت سے بلکل بھی نہیں رکھ سکتا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ آج کا ہمارا عنوان ہے آپ اس کو دیکھیں ہم ریڈنگ کرتے ہیں کتاب کے اندر کفار و مشرقین ابو طالب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کرتے تھے یعنی آپ کی مدد کرتے تھے ابو طالب کے پاس کفار کا پہلا وفد میں نے آپ کو بتایا دو مرتبہ کفار گئے تھے گروہ کی صورت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام اور اسلام پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا تو کافروں کو بہت برا لگا اور ان کا بچہ بچہ مسلمانوں کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسہ ہو گیا خون کا پیاسہ مطلب کہ مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے یہ تل گئے اور اس بات کی فکر میں لگ گئے کہ ہم مسلمانوں کا خون بہائیں اور دین کی دعوت کو رکیں بالاخر سب جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور عارض کیا کہ آپ اپنے بتیجے کو اللہ کی باتیں بتانے سے منع کر دیں یا ان کی طرف داری چھوڑ دیں جناب ابو طالب نے کہا کہ نہ میں اپنے بتیجے کو منع کروں گا نہ اس کی حمایت چھوڑوں گا کفار جناب ابو طالب کا جواب سن کر مایوس ہو گئے یعنی اب ان کو یہ ہوا کہ اب ہماری بات نہیں بنے گی مایوس ہو گئے اور ہمارے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے دن بدن لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور چھپ چھپ کر اسلام قبول کرنے لگے ابو طالب کے پاس کفار کا دوسرا وفد کافروں سے یہ حالت دیکھی نہ گئی تو دوبارہ جا کر جناب ابو طالب کو کہا اب اگر آپ اپنے بتیجے کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے اب کی مرتبہ چچا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کا کلام سنانے اور اسلام پھیلانے سے نہیں رکوں گا یا تو میں اللہ کا سچا دین دنیا میں پھیلا دوں گا یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سمجھانے پر جواب دیا عزیز طلبہ آج کے اس سبق میں آپ کا عملی کتاب کے اندر کرنے والا کام کوئی نہیں ہے آپ نے اس میں کیا یاد کرنا ہے ایک تو آپ نے مشرقین نے جا کر ابو طالب سے جو بات کی جو گفتگو کی وہ یہ جملہ ہے آپ اپنے بتیجے کو اللہ کی باتیں بتانے سے منع کر دیں یا ان کی طرف داری چھوڑ دیں پھر ابو طالب نے جو جواب دیا یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اسی طرح دوسری مرتبہ جب وفد ابو طالب کے پاس گیا تو پھر ابو طالب سے جا کر کیا کہا تو ابو طالب نے اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تو یہ دو تین باتیں آج آپ نے اس سبق میں سے یاد کر لینی ہے اسی ہفتے میں آپ کا ٹیسٹ بھی ہے بیٹا اچھی طرح سے آپ نے ٹیسٹ کی بھی تیاری کر لینی ہے اور اچھی طرح سے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے خوب تیاری کے ساتھ تاکہ آپ کے اچھے نمبرات بھی آئیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ڈائری آپ نوٹ فرمالیں یہ آپ کی ڈائری ہے آج کی حضیٰ علیہ وسلم کفار ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگوی اسے یاد کریں میں نے آپ کو زبانی بھی پہلے بتا دی تھی اب آپ اس کو ڈائری میں نوٹ بھی کر لیں موسیقی